بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ ہر سال عید الفیدر تو مناتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں میں عیدی کا رواج کہاں سے شروع ہوا اس دنیا میں سب سے پہلے عیدی کس نے دی سب سے پہلے عیدی کہاں دی گئی اور کس کو دی گئی آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات دیں گے عید کا دہوار مسلمانوں میں خوشی اور یک جہدی کا پیغام لاتا ہے عید الفیدر کے دہوار پر بچوں اور بڑوں دونوں میں شاپنگ کا رجال دادا دیکھا جاتا ہے مسلم معاشرہ چاہے وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں جمال میں ہو یا جنوب میں ہر معاشرے میں عید کا دہوار بنانے کا طریقے کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن عیدی دینا مشترکہ ہے ہر ممالک میں اس کی ثقافت کے مطابق عید بنانے کا طریقے کا مختلف ہے بلکہ اس میں زمانے کے ساتھ ساتھ تطیلیاں بھی آتی رہتی ہیں لیکن عیدی دینے کا رواج اب تک نہ بدلا عیدی دینے کا رواج مصر میں فاطمی ریاست کے دور سے ہوا جہاں خلیفہ وقت عید کے موقع پر سپاہیوں اور فوج جنگ نیلوں کو عدیات اور تحفہ تحایف دیا کرتے تھے بعد ازاں آیان سجنت نے بھی خلیفہ کی دیکھا رکھی اپنے ماتحتوں کو عیدی کے دور پر تحفہ دینا شروع کر دیئے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فاطمی ریاست کی وسائل مسائل سے زیادہ ہو گئے تو خلیفہ کی طرف سے عوام الناس کو رکوم کے علاوہ عید کے جوڑے تقسیم کیے جانے لگے تو بس کیا تھا لوگوں کو تو بہانا چاہیے جلد ہی عوام میں یہ رجحان عام ہونے لگا عید کے موقع پر بچوں کو رکوم اور عید کے جوڑے تقسیم کیے جانے لگے مصر میں فاطمی ریاست گروچ پر پہنچنے کے بعد زوال کا شکار ہو گئی لیکن عیدی دینے اور لینے کا رواج شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے تو دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کتنی عیدی ملتی ہے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں